بھائی رام رام سبھی ساتھیوں کو آج نہ کئی بار الگ الگ ٹائپ کے موڈ بن لیا اپنے نا کبھے تو جی کر رہا ہے کہ آس لیاں کدھے جی کر رہا ہے کہ چنتہ کرنے کی ضرورت ہے دیش کے لوگوں کے ساتھ پھر سے دوخہ ہونے والا ہے اور یہ آسنے کی بات نہیں ہے اس پہ تو گمبیر ہونا چاہیے پھر سوچتے ہیں کہ یار کیے کرنا چاہیے اس میں مطلب لوگوں کو بتائیں لوگ سمجھیں لوگ بولیں پھر سوچتے ہیں کہ یار پیشلی بار بھی تو بولے تھے اور پیشلے چار سال سے ہم تو چھپ نہیں ہوئے یہ میں صرف بیماریوں کے کیس میں بول رہا ہوں چار سال سے ویسے تو دو ازار سولہ سے نکلے ہوئے ہیں ڈے نائٹ اسی کام پہ ایجوکیشن والے مددے پہ نکلے تھے بٹی بیچ میں دو جار انیس میں یہ کورونا والا ڈراما چال ہو گیا تو یہ سب ہوا جو بھی ہو رہا ہے تو میں کچھ اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں منکی پوکس کو لے کر کے آج امرجنسی گھوشید کی تھی اس نے ڈبلو ایچو نے کہا کہ یہ پینڈیمک بن سکتی ہے اور پھر اخبار میں دیکھا چھوٹا موٹھا کہ یہ پاکستان میں آ لیا ہے اور بھارت اس سے کیسے بچ سکتا ہے اور ٹیسٹنگ چالو کرنی پڑے گی اور منکی پوکس کی ویکسین بھی لینے پڑے گی اس لئے میں نے اوپر آپ کو لکھا کہ فیلنگ سارکیسٹک ہے کنسرن بھی فیلنگ تھا میں لوگوں کو لے کر کے پھر میں نے سوچا کہ پچھلے چار سال میں جن کو سرکار کے پروپاگینڈے سمجھ میں آ گئے ہیں ان کو تو یہ والا کھیل بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ منکی پوکس میں کتنی سچائی ہے جن کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ کیا کریں گے مان لیجیے کیا وہ منکی پوکس کی بھی ٹیسٹنگ کروائیں گے کیا جو ابھی آپ دیکھئے میں آپ کو رویندر کیا بھائی کہے بھائی دیکھے دیکھے بہت 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 دیئے یہ بات ہے خاری میں جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ دیش کے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے کیا ابھی ٹیسٹنگ کے لیے آنے والے لوگوں کہ گٹے جھانگنے کا کام کر سکتے ہیں لوگ پاگ یا ابھی بھی پھر سے کہیں گے کہ آئیے آپ گاؤں میں آئیے ابھی تک ایلو پیتھی والوں کا کھل سمجھ میں آ چکا ہوگا کیا گاؤں والوں کو کیا وہ بول پائیں گے ان کے خلاف کیا وہ ان کو اپنے گاؤں سے دفع کر پائیں گے کیا ہم سرکار کے دیئے ہوئے چاول گہوں اور پانی لینے سے منع کر سکتے ہیں کیونکہ اگلی جو بیماری آئے گی ہو سکتا ہے وہ ان کے اوپر چھڑکے گئے کیمیکل یا ملائے گئے کیمیکل سے ہو سرکاریں آپ کے لئے تو ہیں نہیں یہ تو پکا ہے کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو جائے بخار ہو جائے کینسر ہو جائے کوئی اور ایسے بیماری ہو جائے اس میں تو آپ کو اپنا علاج اپنے پیسے دے کر کرنا پڑتا ہے اور یہاں سرکار آپ کی چنتہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی بہت چنتہ ہے تو آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہے آپ میسیج کیجئے کہ اگلی بار جب ٹیسٹنگ ہونے لگے تو آپ کیا کرو گے میں اپنے ماسک والے مسئلے پر آپ کو بتا دوں کہ جب ماسک کا جو مقدمہ ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ہم چار بار اپنی تاریخ مس کر چکے ہیں الگ الگ کارنوں سے کبھی کسی میٹنگ کی وجہ سے کبھی کسی سٹیٹ سے بہار گئے اور اب بولا ہے جج صاحبہ نے کہ اگلی بار اگر تم نہیں آئے تو تمہاری بیل کینسل ہو جائے گی تو دوبارہ بیل کرانے پڑے گی تو میں نے بولا جب میں دوبارہ بیل نہیں کر رہا ہوں گا میں تو جیل ہی جاؤں گا نمبر دو ماسک کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے اسے مجھے دوبارہ سے پھر سے ہائلائٹ کرنا پڑے گا تو میں نے اپنے وکیل کو بولا ہے کہ بھئیہ مجھے اس میں جیل ہی جانا ہے دیش کے لوگوں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کہہ دو کہ پولیس والوں کے ساتھ ہماری کوئی جھڑپ نہیں ہوئی تھی اور بیر نوٹ کے لئے اور ہم نے کوئی سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کا کام نہیں کیا تھا تو میں نے پھر ان کو یہی کہا تھا کہ نہیں ہم نے سرکاری کام میں چالان کٹنے والے کام میں ہم نے بادہ ڈالی تھی ہم نے ویرود کیا تھا اور وہ جان بوجھ کر کیا تھا اور ہم اس کے لئے جیل جانے کو تیار ہیں ہم جیل ہی جائیں گے ہم اس میں نوٹ گلٹی کا نہیں ملیں گے ہم کہیں گے ہم گلٹی ہیں ہم نے ویرود کیا تھا ہم نے ان کو چالان کٹنے سے روکا تھا ہم یہی بولیں گے پھر ہمارا وکیل بھی بولنے لگا کہ ہاں پھر اگر آپ جیل جانے کے لئے تیار ہیں پھر تو کوئی دکھ رہت نہیں ہے تو ہم نے اس کو یہی بولا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں دیش کے لوگ سماج کے لوگ کیا سٹیپ اس میں لیتے ہیں تو یہ جو منکی پوکس کا چال ہوا ہے اس کے اوپر ایک بار لکھی ہے ایک بار مطلب آپ لکھئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا سچ ہے آپ کیا کریں گے اور پھر اس کے اوپر ایک ویڈیو ہم آئیں گے ابھی ہمیں کہیں میٹنگ کے لئے نکلنا ہے تو اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں کافی ڈیٹیل میں ہم ترچہ کریں باقی ایڈیوکیشن کی جو ٹریننگ ہے وہ بہت ہی شاندار رہی سبھی ساتھیوں نے بہت انجوائے کیا بہت کچھ سیکھا بھی ایسا کچھ مجھے امید ہے اور وہ ساتھی اگر اس پہ کوئی لائیو ویڈیو پہ چلیں بینہ یہ جگہ بتائیں کہ کہاں پہ ٹریننگ ہوئی تھی بس اتنا بتانے کے شملا میں ٹریننگ ہوئی تھی آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیجئے کیسا رہا آپ کا وہاں کا دورہ اور پھر ہم اکلی ٹریننگ کے لئے تیاری کر رہے ہیں تب تک آپ بیسک ٹریننگ کمپلیٹ کر لیجئے جس بھی بھائی کو ایڈیوکیشن کی بیسک ٹریننگ کی ضرورت ہے جو جو اگلی بار اپنی ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہے ہم جلدی ہی دوبارہ کنیکٹ ہوں گے تب تک کے لئے ہلویدہ